سوال کا بھی اضافہ کرتا چلوں گا کہ ہمارے لیے تو شرم و حیاء کے لیے رول مارڈل بنیادی طور پر تو صحابہ اکرام ہیں یعنی ہم نے تو زندگی کا کوئی بھی معاملہ لینا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے بعد صحابہ اکرام ہے لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے نوجوان وہ جب بھی اپنے یعنی رول مارڈل کی بات کرتے ہیں یا کسی کی لائی سٹائل کو لینے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مغرب کے کسی اداکار کا نام لیتے ہیں یا انڈیا کے کسی اداکار کا نام لیتے ہیں حالانکہ انہیں یہ کہنا چاہیے میں شرم و حیاء میں اپنا امام حضرت عثمان غنی کو بناوں گا اور لڑکی کو کہنا چاہیے کہ میں فاطمت الزہرہ کو اپنا بناوں گا اپنی بناوں گی لیکن یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے اس لیے نہیں ہو رہا ہے میں نے پہلے عرض کی گھر کم ہال والدہ کام کرنا چاہتی ہے تو بچے کو ٹی وی لگا دیتی ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں کارٹون ہندوستان کے بنے ہوئے مغرب کے بنے ہوئے تو وہ اپنی تحصیل سکائیں گے ادھر سے اٹھا کے سکول میں بیجتے ہیں بادکسمتی دیکھیں میں اپنا 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 ذاتی واقعہ بذان کرتا ہوں میرے ساتھ میرے ایک ساتھی تھے یونیورسٹی میں لیکچرار تھے ہم تو رمضان ہی تھا تو سٹار روم میں بیٹے ہوئے تھے تو وہ مجھے آ کر کہنے لگا انگلیش کا لیکچرار تھا کہنے لگا مجھے کوئی سیرت پر کچھ چیزیں دیں جو میں نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلومات چاہتا ہوں تو میں اس کے سوال پر چونکا میں نے کہا آپ نے ایم میں انگلیش کیا ہوا ہے اور آپ بڑے اچھے زبردست قسم کے داروں سے آپ پڑھ کے آئے ہیں اور اب آپ ایک لیکچرار ہیں اور آپ اب بھی مجھ سے ابتدائی کتابیں پوچھ رہے ہیں قوم قوم کی تربیت کر رہے ہیں اور اس کے لئے ابھی ابتدائی ہیں تو وہ بڑا افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ جن سکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں میں پڑھ کے آیا ہوں وہاں ہمیں حد عیسیٰ علیہ السلام کی پوری ہسٹری شروع سے آخر تک جو بھی انہوں نے غلط ملت کمپائل کی ہوئی تھی وہ رٹائی ہے آپ مجھے پوچھیں کیا پوچھنا ہے لیکن بدقسمتی سے ان اداروں میں آمنہ کلال کی صیرت نہیں پڑھائی جاتی یہ تو علمیہ ہے تو دو چیزیں ہوگیں گھر کی تربیت بھی نہیں ہے سکول جہاں کالج جہاں ہم نے بیجا وہاں پر بھی نہیں احتمام ہوتا تو اب اس بچے کا کیا قصور ہے جس کو بتایا ہی نہیں گیا کہ بیٹا تمہارا رول مارل یہ ہے تمہارا آئیڈیل یہ ہے تو اب جب وہ یہ سارے مرلتہ کر کے اس معاشرے میں آکر بیٹھ جائے گا تو اب اس کو جو کچھ اس کے دماغ میں ڈالا گیا وہ ہی نکلے گا نا صحیح صحیح اس میں ایک مصطب چھوٹا سا پوائنٹ میں دیکھیں اس میں جو ہے نا برستب نے جو فرمایا اس کو میں آگے لنک اپ کرتا ہوں کہ آنکھوں سے جو ہم دیکھتے ہیں یا کانوں سے جو سنتے ہیں یا زبان سے جو بولتے ہیں دماغ سے جو سوچتے ہیں وہ ہی دل میں اترتا ہے تو سارا دن جو ہے نا وہ ہمیں اسباب کی بات دنیداری کی بات بےہیائی کی بات جو ہے سننے کو دیکھنے کو اور بولنے کو اور سوچنے کو ملتی ہے تو دل میں جو چیز گر کرے گی وہ کیا گر کرے گی وہ تو جو ہے وہ دنیداری ہوگی اور دل جو ہے پورے جسم کا بادشاہ ہے اب دل میں جو چیز گر کر چکی ہے وہ ہی جسم پہ جو ہے وہ نمودار ہوگی وہ ہی سامنے آئے گی تو یہ سارا معاشرہ اسی وجہ سے مسئلہ ہے اس کا دل کا مسئلہ ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوں جی طرح کراچی میں چند سال قبل کی بات ہے کہ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا نائن ٹینٹھ میں پڑھتے تھے تو لڑکی تھی مخلوط نظام تعلیم کوئی ایڈوکیشن سسٹم ہے تو وہ بھی اسی طرح اسمبلی کے دوران ہی اس بچے نے جو ہے اوپر کلاس کے اندر اپنے آپ کو بھی گولی ماری اور بچی کو بھی گولی ماری اور اس کے بعد اس نے ایک خط چھوڑا اور اس خط کے اندر یہ بات لکھی کہ میں شادی کرنا چاہتا تھا اسے لیکن میرے والدین نہیں مان رہے اس کے والدین نہیں مان رہے اب یہاں پر میں اس چیز کا اضافہ کروں گا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شرم و حیاء کا خاتمہ ہے ہمارے بچے یعنی ایک زمانہ تھا بچے والدین سے نہیں کہتے تھے کہ ہماری شادی کریں لیکن اب کہتے ہیں والدین ذمہ دار ہیں والدین سب سے پہلا والدین ہی تو ذمہ دار ہیں انہوں نے تربیت کرنی تھی انہوں نے تربیت نہیں کی وہ تو تربیت نہیں ہوئی اب اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ اگر والدین ہی ان کی پروش کر رہے ہیں ابھی تک سارا خرچہ انہیں کی ذمہ دار ہے اور بچے بھی کمانا شروع نہیں ہو تو پھر والدین کو ان کا یہ جائز مطالبہ مان لینا چاہیے تاکہ وہ غلق کاموں میں نہ پڑے والدین کہتے ہیں ابھی نہیں یا ایسے نہیں تم بے شرم ہو اور یہ والدین کے سامنے کیا والدین کے ذمہ داری نہیں بنتی کہ اب فوراً اس کی شادی کر دیں اگر وہ شادی نہیں کرتا تو گناہ کے کامے پر آپ جب بچہ کہہ رہے ہیں اور اظہار کر رہا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہا تھا یا معاشر الشباب من استطاع من قبل بات فلی تزوج جس کے پاس شادی کے اخراجات ہوں جسمانی صحت مجود وہ شادی کر لیں اب اس کے اخراج آ تو والدین کے ذمہ ہیں تو والدین کو چاہیے اب کر دیں دیکھیں اس سب یہ وہ سٹیج ہے کہ جہاں بچہ جو ہے وہ اگر کوئی مرضی کا اظہار کرتا ہے تو وہاں حکمت سے ہمیں کام تو لینا چاہیے لیکن وہ جو بنیاد ہے جہاں ہم نے ٹائم جو ہے ویسٹ کیا والدین نے بچوں کی تربیت کا کہ ایک بچہ گائی نکالتا ہے ہم نے باہول میں دیکھا ہے کہ وہ ہس پڑتے ہیں والدین وہاں کیا کرنا چاہیے ان کو ڈانڈنا چاہیے اس وقت تو جب وہ جب اسی طرح ٹیم میں چلتے رہیں گے اپنی عداد جو ہے جس طرح مرضی وہ بری عداد جو ہے وہ اس کو لے کے پی فارم کرتے رہیں گے تو والدین اس پہ ہستے رہیں گے اور نرمی کرتے رہیں گے تو پھر وہ لازمی جب بڑا ہوگا نا تو پھر شادی کا بھی کہے گا اور شراب کا بھی کہے گا یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب بچہ اظہار کر دے تو پھر والدین اس کی فوراں شاگی کریں حکمت کے ساتھ حکمت کے ساتھ کہ اگر وہ کسی بھی معاملے کے اندر مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان رمضان دیکھر یا رمضان یا رمضان یا as